بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں سمجھ لیں آپ کے کام آئیں گی جہاں آپ کو عزت زیادہ ملے وہاں زیادہ ہوشیار ہو جائیں اگر آپ تکلیف میں ہیں تو اپنے حالات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں اور اگر حالات اچھے ہیں تو لوگوں کو بھی اس میں شریع کریں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کا برا وقت بدل دیتے ہیں آدمی جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنا مضبوط ہے حسن سے محبت ہونے سے کہیں زیادہ ضروری محبت میں حسن ہونا ہے کیونکہ حسن ڈل بھی جائے تو محبت مضبوط رہتی ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے وہ مان جاتا ہے یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے اولاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو ہی ہوتی ہے انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات میں ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک بری روایت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے ہم اس کا ماضی اس کے موں پر مارتے ہیں عام لوگ بدنامی کے در سے گناہ چھپاتے ہیں اور خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے پیسہ کھرچ کر کے حاصل ہونے والی عزت پیسہ ختم ہونے تک ہی برقرار رہتی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پر آتا ہے سجدوں میں نہیں کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے حسیت کا گمان کبھی نہ کرنا یاد رکھو قرآن زمین سے شروع ہوتی ہے اور زمین پر ہی ختم ہوتی ہے زندگی میں دو چیزیں سیکھ لو یقین مانو ہمیشہ خوش رہو گے نمبر ایک اپنوں میں خوش رہنا نمبر دو رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ